موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک اور آج ایک اور ہوا کی بیٹی کو جلا کر مار دیا یہ واقعہ کیسے پیش آیا میرے ساتھ کرن شہزادی کے والد اور بھائی موجود ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے دیکھا بیٹی کو آگ لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہی منگیتر تھا کیوں اس نے جلا کر اپنی منگیتر کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہ ساری بات کرن کی والد سے جانتے ہیں اور اس کے بھائی سے جانتے ہیں سر مجھے بتائیں کہ یہ کب واقعہ پیش آیا تھا یہ پرسو واقعہ پیش آیا تھا پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کا جو رشتہ کیا تھا وہ کس سے کیا تھا وہ کون ہے وہ میرا بان جائے سکا میری مشیرہ کا بیٹا ہے خورم شداد اس کا نام ہے کتنا عرصہ پہلے رشتہ کیا تھا تین سال تین سال کا عرصہ بیٹی چکا تھا تو شادی کیوں ڈلے کی جا رہی تھی کہ شادی کیوں بجائی وہ میرا بنوئی تھا وہ فوت ہو گیا تھا اس سوائیت آنکہ وہ پھر اس نے ابھی گاڑ شروع نہیں کیا تھا میں نے پھر وہ کہتے تھے اب یہ سال کا ختم ہو گیا تھا تو مکان شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد نہ ہم یہ کریں گے میں نے اس کو بولا کہ آپ کا دل کیا ہے پر وہ کہتے ہیں ابھی شروع کر لیتے ہیں کل شروع کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں تین سال ہو گئے وہ چھے ماہ میں کہ ان کے ساتھ لڑائی جگڑائی رہا ہے میں نے دو تین دفعہ جواب بھی دیا میں کہا کہ نہیں شاکیمزاد کا بندہ میرے بارے میں نہیں ہے آپ کن لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ نے جواب دینے کے بعد پھر آپ نے آپ اراضی ہو گیا میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے خود میں نے سنائے اپنی کانوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے میں نے اس کو دور کیا ہے جس دن آپ کی بیٹی کو کرن کو آگ لگائی آپ کہاں تھے کیا گھر میں وہ کرن اکھیلی تھی میرا بیٹا تھا اور میں تھا میرا بیٹا بار کھیڑ رہا تھا یہ ایک ہی بیٹا آپ کا ایک ہی بیٹا میرا اور میں دوسرے کمرے میں لیٹا ہوا تھا خورم شداد بھی آگیا تھا میرے ادھر آخلا کی کیسے ہوئے میں ادھر لیٹا ہوا تھا کیا آپ کی بیٹی پر وہ شک کرتا تھا کہ کس سے کوئی اس کا کوریلیشن تو نہیں ہاں شک شکیمزاد کا بندہ تھا نا ہر قسم کا ہر قسم کا آپ کو کیا ڈاؤٹ لگتا تھا کہ کس قسم کا شک کرتا تھا کہ فون کیوں کسی کو کی ہے بس وہ کہتا کہ پوری ہے اس کے گھر کی پوری فیملی کی نیچر یہی ہے کہ صرف ہم ہوئے اور کوئی نہ ہوئے آپ کے گھر آنا جانا تھا اس کا آنا جانا میرے گھر بیٹا بنا لیا تھا میں نے میرا دل صاف تھا میں کیا میری مشیرہ کا بیٹا ہے آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ آیا آپ کی بیٹی اس وقت کہاں تھی جب اس نے یہ سارا واقعہ کرنے کی کوشش کی میرے پاس تھی میرے پاس تھی اس نے یہ آن کے باتمیزی کی میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا بہت زیادہ اس نے باتمیزی کی آپ کی بیٹی کے ساتھ باتمیزی کر رہا تھا باتمیزی کر رہا تھا میں کہا کہ نہیں میری پھر میری کیا کہہ رہا کیا آپ کو لگا تھا کہ اجام لگاتا تھا کہ فلان کے ساتھ کیوں بات کی فلان کے ساتھ کیوں بات کی بس وہ شکیمزاد کا بندہ تھا میں نے اس کو سمجھا ہے نہیں سمجھا ادھر بھی جب جب جلایا اس نے اس ٹائم میں نے اس کو یہ بولا آپ کے اس کمرے میں آپ کی بیٹی تھی وہ بھی وہاں پہ باتمیزی کر رہا تھا اس کمرے میں کیسے آیا کس طرح لے کر آیا اس کمرے میں ایسے آیا کہ جب میں نے اس کو بولا نا آپ آپ سمجھ نہیں نہ سکے آپ چلے جائیں آپ کے ساتھ میرا دل نہیں رہل سکتا ٹھیک ہے وہ اتنے میں اس میری بیٹی کا ممیل اس کے پاس تھا میری بیٹی اٹھئے ممیلے نے کے لیے ادھر پھر باتمیزی کر رہا تھا چن کے یہ ساتھ آن کے یہ درادے کے ساتھ اور میں سن رہا تھا میں سن رہا تھا جب اس نے یہ بولا ہے نا باتمیزی پھر کہا رہا تھا میں پریشانی سے کچھ پلایا پریشانی سے میں ادھر گیر گیا ہوں جب میں ادھر گیر گیا ہوں پانچ میڑ کا فرق پڑا ہے بس باتیں ہو رہی ہیں پانچ میڑ کا فرق پڑا ہے اتنی دین میں میرا بیٹا آگیا باہر سے یہ کہہ رہا پاپا جی آگچی کے پکار کرنا چرو کر دیا ہے پانی کے چھٹے مارے صاحب کو یہ میں نے اٹھا جب میں نے باہر آیا دیکھا تو میرے پاس کھڑا ہے پھر بھی درادے کو دھکا نہیں لگا رہا کہ درادے کو کھول دے میں نے جب درادے کو کھول ہے تو میری جب درادے کو کھول ہے آگے میں دیکھا تو میری بیٹی جل رہی تھی یہاں پر پڑی ہوئی تھی یہاں کھڑی ہوئی تھی جلتی جلتی ایسے باہر کو چلی گئی جب باہر کو گئی ہے تو میں نہ میرا زمین نہ سمان مجھے کچھ نظر نہیں آرہا تھا کچھ نظر نہیں آرہا تھا لوگ کٹھے ہو گئے جب لوگوں نے دیکھا انہوں نے پرچادر ڈالی چادر ڈال کے چار بھائی پہ الٹایا الٹا کے احمل احسائی عادب ہونے گینڈے بات تو اس کا تایا ساتھ گیا تھا اور میری بیٹی نے تایا کو بیان دیا وہ زندہ تھی جب یہ کمرے سے گئی باہر باگ کر گئی ہے ہاں جی ادھر سے چل کے گئی ہے بیان کیا دیا تایا جی کو تایا جی کو بیان دیا کہ خورم میں مجھے جلائے اور پہلے بھی مجھے بہت باتیں گاتا رہے اور اس کے بعد خورم کو معافی نہیں دینی تایا جی جب میں اس حفیڈل میں گیا ہوں میری بیٹی نے مجھے زندہ میں بیان دیئے کہ پاپ جی میرے موں میں پانی ڈالو میں نے دو ڈکن پانی کے اس کے موں میں ڈالے ہیں اور بعد میں پانی پی کے اس نے بولا ہے کہ پاپ جی اس کو معافی نہیں دینی معافی نہیں دینی آپ کی بیٹی کہیں ج Ky fenomen کیا تھا کتنا پڑی تھی میری بیٹی میٹر کیا تھا میٹر کے بعد میں اس کو نہیں بڑھائیا گاری رہتی تھی جس کے ساتھ جو آپ کا بھانجا ہے کسی فیکٹری میں جوب کرتا تھا کتنے پیسے کمال لیتا تھا وہ ساٹھ سے ستر زار بے کمال لیتا تھا سوپر ویڈر صلی اللہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیٹی کا ایسے شخص کے ساتھ رشتہ تیہ کرنا جس نے میری گھر آ کر بیٹی کو زندہ جلا کر موت کے گاڑ اتار دیا کیا کہیں گے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں جو آپ جیسے والدین آنکھیں بند کر بچوں کے رشتے تیہ کر دیتے ہیں جس انسان کو اتنی محبت دے دینا ایسے انسان کو جتنی محبت جتنی میں نے دے دی ہے کئی کوئی ماما دنیا میں اتنی محبت نہیں دے ساکتا جتنی میں نے اپنے بانجے کو محبت دے دی ہے جتنی محبت ان کی فیملی کو میں نے دے دی ہے میں نے اس کی فیملی کی سیر لیتا تھا میں اپنی بہن کی سیر لیتا تھا ٹھیک ہے پھر بھی اس کی سمجھ میں نہ آیا ایسے پھر شخص کو سریعام فانسی ہونی چاہیے اب مجھے بتائیں پکڑا گیا ہے کہ باگ گیا ہے پکڑا گیا ہے تینوں پکڑے گئے ہیں باقی کون تھے باقی ان کے دو بھائی تھے وحید اور تنمیر وہ بھی ساتھ آئے تھے